موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہم لوگ سب آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج ہے جو رات ہے وہیں شبہ برات کی بڑی رات ہے مبارک رات ہوتی ہے فیصلوں کی رات ہوتی ہے تو بسا اللہ تعالی ہمیں ماف کرے ہمارے گناہوں کو ماف کرے ہمیں نیک ہدایت دے نمازیں پڑھنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب پر اہم کرے اور جو مشکلوں میں اللہ ان کی مشکلیں دوں کر کے آسانیہ پیدا کرے سب کے لئے خیر ہو انشاءاللہ اور میں نے سوچا آج میں آپ کو تو بتا ہے کہ سب لوگ زیادہ تر کچھ نہ کچھ میٹھا گھر میں بناتے ہیں تو میں بھی بنانے جائیتی زردہ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی ویڈیو پنا لوں جو ہے وہ مجھے میرا دیلی ویڈس پر سوچ ہوں گے میرا دیلی ویڈاگ جائے تو میں نے سوچا ٹھیک ہے پھر ایسا کہتے ہیں کہ زردہ کی جو میں جس طرح زردہ بناتے ہیں اس طرح مور ایسے بھی بھی آپ کے ساتھ شیئے کہتے ہیں تو دوپہر کے چار بچ چکے ہیں میں ابھی فری ہوئی ہوں آپ کو تو بتا جب شفٹنگ کرو تو پھر کپڑے بہت زیادہ جمع ہونے لگ جاتے اس لئے کہ ان پر دھیان تھوڑا کم ہو جاتا تو وہ اب جا کے میں نے ختم کی ہے سارے اور میں بہت تھکی تھی میں فریش ہوئی ہوں یہ رہاں سو رہی ہے کھانا ہونا سب فینش ہو گیا تو پھلکل میں فری ہوتا میں سوچ چکے کہ میں ابھی بنا کے رکھ دیتی ہوں تو زیادہ بہتر ہے تو وہ چلتے ہیں زرزہ بناتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں میری ریسیپی کیسی یہ زرزے کی اور آپ لوگ کیا کیا بنا رہے ہیں آپ لوگ بھی شیئے کیسے کمنٹس میں بتائیے گا ہم آگے گچن میں ہم نے دیکھیں اپنے رائس کو اچھے سے واش کر کے بھگو دیا ہے ہم نے بہت تھوڑے سے رائس لیے ہیں سمجھے ہم بلکل ہاف کیجی کے بنا رہے ہیں اور یہاں ہم نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اب ہم ایڈ کرنے والے ہیں سردے کا رنگ یہ دیکھیں میں نے اس میں سردے کا رنگ جو ہے وہ ایڈ کر دیا کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اگر مجھے تھوڑا کم کلر لگی گا تو میں اس کو بعد میں بھی ایڈ کر دوں گی لیکن میں ہمیشہ جب پانی چاول بوائل کرنے لگ رکھتی ہوں اس ٹائم میں کلر ایڈ کرتی ہوں اور باقی چینی الائٹی جو بھی ڈرائی ٹھوٹ ہے جب میں چاول کو کروں گی بوائل کرنے کے بعد اس ٹائم آئیڈ کروں گی ٹھیک ہے یہاں میں نے مسالے پیسنے کے لیے رکھے ہیں یہ گرم مسالہ پیسنے کے لیے رکھا اور یہ دھنیا رکھا تھا میں نے کہا آپ کو بتو ہے رمضان آنے اس میں تو پھر کام کرنا مسالے بنانا بہت مشکل ہو جاتا میں نے الگ الگ کر کے رکھے انشاءاللہ ان کو بنا دیں گے میں نے ساتھ ہی یہاں پہ بہت اچھا پکوڑے کا مسالہ مانگوا کے رکھ لیا کھارہ دار میں ایک شوپ ہے جہاں سے مسالے بہت اچھے ملتے ہیں خاص طور پر پکوڑوں کا تو میں نے یہ دیکھیں یہ پکوڑوں کا ہے اور بہت سارے مسالے جو ہے میں نے مانگا کے رکھ لیا رمضانوں کے لیے بہت مزاہ آتا ہے رمضانوں میں اچھی چیزیں بھی مندہ بنا بنا کی کھاتا ہے جی فروٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے فروٹ ہماری لیے کتنی ہیلتی ہوتے ہیں اور ہم جو ہے ہم ہمیشہ اوائٹ کرتے ہیں اپنے کاموں میں ہم فروٹس وغیرہ بھول جاتے ہیں سو میں نے ابھی دوپہر پر ٹائم کھانا ہونا لنچ تو ہمارا ہو گیا میں نے ابھی یہ تھوڑا سا جو ہے خیبوز آپ کو تو پتہ ہے سیزن میں آیا اور اتنا اچھا میٹھا ہے تو میں نے یہ کٹ لیا ہے میں میں انجوئی کرتی ہوں اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں جو ہے میں نے اس میں آگیا تھا اچھا سا ابائل تو پھر میں نے اس میں اچھا وغیرہ کر دیئے ہیں اس کو ہمیں اتنا زیادہ مہمو بس ہلکی سے ایک کنی جسے ابائلنا ہے اس کے بعد پانیٹی موف کرتے ہیں اس ٹائم پہ آکے میں نے اس میں یہ دیکھا یہ میں نے چھے لونگ لے گئے وہ میں اس میں ایڈ کرتا ٹھیک ہے اور الائچے ہم نے جب ڈالیں گے جب گھی کے اندر ڈالیں گے اس کو ذائقہ بہت اچھا تو یہاں ہم اپنے چاول نکال چکے ہیں دیکھیں کہ انہیں خوبصورت کلر آیا ہے اور یہاں اب ہم نے پتیلی لے لی ہے اور اسے ہم سب سے پہلے اس کو فلیم بھی سلو کریں گے اور اس میں ہم بیٹ کریں گے شگر میں نے اس میں ڈال دی ہے شگر اور اپنے شگر تو آپ اپنے مطابق ڈالیں اس میں میں گھی نہیں ڈال رہے میں اوائل میں بناوں گی اس لئے کہ گھی جو ہے وہ ہمارے گھر میں جو ہے اپنا سوٹیبل نہیں ہے میں نے اس میں اوائل ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی چینی ملٹ ہوگی لٹل وارٹر بھی میں ایڈ کروں گی کہتے ہیں کہ ورنہ پھر چینی جو ہے وہ اپنا شیرہ بناتی ہے تو اس میں پھر وہ زیادہ جو ہے نہیں کر دی ٹھیک ہے دیکھیں کتنا اچھا شیرہ بن رہا ہے اس موکے پر ہم نے اس میں ڈال دی ہے چار دانے الائچی ہم اسے اچھی طرح جو ہے وہ ہلائیں گے پانی ایڈ کی ہے اس کی ادھر سے جو چینی ہے وہ اوائل کے ساتھ جوڑے گئیں اور بہت اچھا شیرہ بن رہا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے الائچی پارٹر بھی بنا کے رکھا ہے میں ایک چٹکی سے اس میں ایڈ کروں گی اس سے اس کا ٹیس بہت اچھا ہو جائے یہ اس میں ہم نے اپنے رائنس اور تمام کریں اور کچھیں دی، آپ کو کچھیں اور کچھیں 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 یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اسے دم پہ لگا دیتے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا زردہ بالکل تیار ہے اور اب ہم اسے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں جی گائز نیکسٹ یہ ہو گیا ہے اور آج ہے شبی برات کا دن تو آپ کو تو پتہ ہے کہ جو یہ بڑے دن آتے ہیں اس میں ہم سب اپنے پیرنٹس کے میں یہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ افتاری ہوتی ہے اور مطلب کہ گزارتے ہیں یہ ٹائم یہ تو بہت ٹائم سے چلا آ رہا ہے کہ ہر ایسا ہی ہوتا ہے بیٹیاں ماں باپ کی گھر جاتے ہیں کل ہم ارہا کے دادی کی گھر گئے تھے ہم نے کہا کہ کل شبی برات کل دادی ہاؤس کے تھے اور آج ہم جا رہے ہیں نانی کی گھر اور ارہا یہاں پہ آ رہا ہے ہم سے سونی ہے ماشاءاللہ سے اور بس ابھی نکلیں ہم اور اس کے بعد وہاں جائیں گے ماں ان کے ساتھ افتاری اور ٹینر روکا پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے اور کل میرے زردہ جو ہے وہ سب کو ماشاءاللہ سے بہت پسند آیا میں نے دیا تو سب کو بہت اچھا لگا تھا اچھا بناتا تو مجھے تھوڑی تسلیوں کے واقعی ہوتا ہے کبھی کبھی چاوز زیادہ گل جاتے ہیں یا زیادہ وہ کرسپی ہو جاتے لیکن الحمدللہ بہت اچھے سے بن گیا تھا تو جلدے اور دیکھتے ان کے روزے اور میں آج روزہ نہیں رکھ پائی کسی بھی وجہ سے نہیں رکھ پائی تھی تو پھر چل کے دیکھتے ہیں کیا کرے ہیں وہ لوگ جی فرینڈز تو ہو گئی ہے اگلے دن کی صبح اور جو ہے کل مہمانوں کے گھر گئے اور میں نے کچھ بھی وہاں پر شوپ نہیں کر سکی بیکاوز کہ کچھ سم ریزن ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے وہاں شوپ نہیں کیا پھر ہم لوگ کھانا وانا کھا کیا رات میں سارے درست بجے تک نکل گئے تھے اور آگے تھے واپس گھر اور اس کے بعد ہم لوگ سو ہوں گئے ریز کیا تھکر ہو جاتی ہے گئی جو بھی جا ہو یا گھر کے بھی کام میں تو فیرہ یہ کہ بھی صبح ہو گئے ناچے جکے جا فارق ہو گئے تو میں نے کہہ سلوک ہے انہی وینی نہیں لی سو اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کے لیے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال لکھیں اور آپ لوگ بھی مجھے سے اپنا اچھے سے زردہ بنائیں اور کھانا پینا اچھے سے کھائیں نمزان بھی آرہے اور ماشاءاللہ سے نمزان کی تو ایک اپنی رونک ہوتی تو انشاءاللہ میں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لگیں اللہ حافظ